اسلام علیکم دوستو آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا سٹیج سیکنڈ سٹیج کے بارے میں میرا پاکستان میرا گھر سکین کے بارے میں جو پہلے پہلے دو ویڈیوز بنائی تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ کون کون سے پروسیجر ہے جن کو ڈاپٹ کر کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور کون کون سے بندے اس میں آئیں گے سیلریٹ کے لیے کیا ریکوئرمنٹ ہے بزنس کے لیے کیا ریکوئرمنٹ ہے پھر جب نیکس ٹیج آتی ہے اپروول کی جب آپ کا کیس اپروو ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو مرحلے آتے ہیں میں آچا رہا ہوں کہ وہ بھی آپ کے علم میں ہوں تاں کہ آپ کو ڈسین لینے میں آسانی ہو جب آپ کی اپروول ہو جاتی ہے تو پھر پروپٹی کے ڈاکومنٹس کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے اس میں کچھ ایکسپینسز بھی آپ کو بیئر کرنے پڑتے ہیں وہ ایکسپینسز کون کون سے ہیں وہ بھی ہیں میں آج آپ کو بتاؤں گا پہلے نمبر پہ جو آپ کے ایکسپینسز ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں کہ کون کون سے ایکسپینسز آپ کو بیئر کرنے پڑ سکتے ہیں اس پورے پروسیس میں ایک تو پروسیسنگ فیز ہوتی ہے بینکی وہ آپ کو پی کرنی ہوتی ہے نون ری فنڈیبل وہ پانچ ہزار سے نو ہزار تک ویری کرتی ہے ہر بینکی تقریبا اس کے بعد جب آپ کی اپروول ہو جاتی ہے تو جو پراپٹی آپ نے پرچیس کرنی ہو یا جس پلوٹ پہ آپ نے گھر بنانا ہو وہاں پہ ایک بینک اپوائنٹ کرتا ہے سرویر یا پریزر اس کو کہتے ہیں ویلیویٹر جو کہ آپ کی پراپٹی کی ویلیویشن کرتا ہے کہ اس کی مارکٹ پرائس کیا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو فی بیر کرنی پڑے گی وہ تقریبا پانچ ہزار سے سات ہزار روپے تک کی فیس آپ کو بیر کرنی پڑے کچھ بینکس نے وہ اس کی فیس پانچ ہزار رکھی ہوئی ہے زیادہ تر بینکس نے پانچ ہزاری اس کی فیس رکھی ہوئی ہے تو وہ پریزر جو ہے وہ پھر تھرڈ پارٹی ویلیویٹرز ہوتے ہیں بی بی اے کے اپرووڈ وہ پھر ویلیویشن کرتے ہیں آپ کی پراپٹی کی تاں کے جو لون آپ لے رہے ہیں وہ اس میں کبر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس کی پراپٹی کی ویلیویٹ نہیں ہے بھی کہ نہیں پراپٹی ڈاکومنٹس کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے بینک اپنا ایک لائر پوائنٹ کرے گا اور ان کی فیس بھی آپ کو پی کرنی پڑے گی لائر جو ہیں وہ پہلے پری مارگیج آپ کی لیگل اپینین تیار کرے گا ڈاکومنٹس کی بیس پہ اور پھر مارگیج کے بعد بھی لیگل اپینین دے گا دو لیگل اپینین لائر سے لینے پڑے گے بینک کو اور اس کی بھی فی تقریباً ساڑھ ساتھ ہزار روپیہ جو ہے وہ آن ایوریج آپ انڈرسٹینڈ کرنے کے اتنی آپ کو بیئر کرنی پڑے گی اس کے بعد جب مارگیج ہوگی تو اس کے بھی تھوڑا سا خرچہ جو ہے وہ بھی آپ کو بیئر کرنا پڑے گا تو یہ سارے جو اخراجات ہیں یہ آپ کے مائنڈ میں ہونے چاہیے آپ کو لون اپلائی کرنے سے پہلے تاکہ سم سٹیج پہ اب یہ دیکھنے میں آرہا ہے کہ اپروولز ہو رہی ہیں کیسز کی لیکن اخراجات کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ پھر بیک آؤٹ کر جاتے ہیں کافی دوست کہ نہیں یہ تو ہمیں نہیں تھا پتہ تو اس لئے میں نے کہا ایک میں ویڈیو بتا آلوں کہ جس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ کون کون سے اخراجات جو ہیں وہ آپ کو پی کرنے پڑیں گے نیکس میں آپ کو بتاؤں گا کہ پروپٹی کے کون کون سے ڈاکومنٹس بینک ریکوائر کرے گا جب آپ کی اپروول ہو جائے گی یا تو یہ پروپٹی ڈاکومنٹس آپ خود رینج کر لیں یا بینک والوں کے پاس اکثر آؤٹسورس بندے ہوتے ہیں جو کہ پروپٹی ڈاکومنٹس آپ کو رینج کر دیتے ہیں اور تھوڑی سی فیس چارج کر لیتے ہیں ایکسٹرا جو ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں آ جائے گا سب سے پہلے فرد ملکیت وہ چاہیے ہوگا جس میں پتہ چل جائے گے کس کے نام پہ ہے پھر اس پروپٹی کا اکشجرہ چاہیے ہوگا آپ کو اس کا انتقال موجودہ انتقال اور پچھلے جو انتقال ہیں چین ڈاکومنٹس اس کو کہتے ہیں وہ چاہیے ہوگا آپ کو پھر جو آپ نے گھر حریدنا ہے یا جس پلوٹ پہ آپ نے گھر بنانا ہے اس کا اپرووڈ میپ بھی چاہیے ہوگا اگر تو آپ کی پروپٹی کسی سٹی میں ہے تو وہ وہاں کی تی ایم میں سے پروو ہوگا اور اگر وہ پروپٹی کسی گاؤں میں ہے تو وہاں کی یونین کونسل یا ٹاؤن کمیٹی سے وہ اپرووڈ میپ ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کو نقشہ موکہ یا نشاندہی رپورٹ یا ڈیمارکیشن رپورٹ یہ بھی چاہیے ہوگی یہ بھی آپ کو رینج کرنے پڑے گی اس کے علاوہ پھر نیسی وہ بھی رینج کرنا پڑے گا نیسی مینز نون انکمرن سٹیفکیٹ جو کہ یہ پرووڈ کرے گا تاکہ آپ کی پروپٹی پہ کوئی انکمرنس نہیں ہے یا کوئی رہن نہیں ہے فری آف چارج ہے یہ سارے ڈاکومنٹس کی لسٹ میں آپ کو ویڈیو میں اٹیچ کر دوں گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو یہ تمام چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی جب بھی آپ نے میرا پاکستان میرا گھر سکیم میں اپلائی کرنا ہے جس بینک میں بھی کریں گے یہ ساری پروپٹی ڈاکومنٹس اور یہ اخراجات آپ کو بیئر کرنے پڑیں گے تو یہ آپ کے مائنڈ میں ہونے چاہیے کہ ٹوٹل کتنی میری کاسٹ بن رہی ہے میں اس میں اختیاطاً ایک ایوریج کاسٹ بھی آپ کو لکھ دوں گا کہ کون کون سے چارجز کیے تاکہ آپ کے مائنڈ میں ہو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی ہاتھ تک کلیر ہو گیا ہوگا کہ کون کون سے ہر آجات آپ کے آئیں گے اگر آپ نے پہلی دو ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کے جو مزید کوئی questions ہوئے وہ بھی کلیر ہو جائیں گے اور آپ کا یہ clarity بھی مل جائے گی کہ کتنے اخراجات آپ کے ہوں گے اور کتنا loan آپ نے apply کرنا ہے اس حساب سے آپ کا ذہن تیار ہو جائے گا یہ جو میں نے سارے property documents آپ کو بتائے ہیں انہی کی base پہ legal council جو ہے وہ decision دیتی ہے کہ ہاں آپ کی property کے documents ٹھیک ہیں ان پہ mortgage ہو سکتی ہے یہ bank کو قابل قبول ہیں کہ نہیں ہے تو اس کی base پہ ہی جو lawyer ہے وہ decision لیتا ہے ان documents کو میں پھر repeat کر دیتا ہوں ایک دفعہ فرد ملکیت انتقال registry کی copy approved map NEC موقع نقشہ یا demarkation report یہ سارے وہ documents ہیں جو آپ کو انہیں arrange کرنے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی زیادہ معلومات مل گئی ہوں گی اور آپ کے لیے کافی helpful ہوگی مزید اگر آپ کو اس میں کوئی پریشانی ہو یا کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کا بھی جواب دے دوں بہت شکریہ اللہ حافظ